بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بتائیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں سابق وزیر آدم عمران خان صاحب چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف ہیں اب تو وہ اور انہوں نے کہا کہ جو لوگوں نے کیا ہے اعتوار کی رات کو اسے ایک نئی توانائی آئی ہے یہ عمران خان صاحب نے کلیم کیا کہ جو کچھ لوگوں نے کیا اعتوار کی رات کو اس سے ایک نئی توانائی آئی ہے میرے اندر میری پارٹی کے اندر انہوں نے کہا کہ میرے اپنے لوگوں کو بعض اوقات یقین نہیں تھا ہماری پارٹی کے اندر لوگ یہ ایک کنفیوزن کا شکار تھے کہ لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے کیا ہوگا لیکن میں جانتا تھا کہ میرے لوگ ضرور نکلیں گے اور پاکستانی باہر آئیں گے مجھے یقین تھا اور انہوں نے کہا کہ عمران لوگ بدل گیا ہیں ہمارا ملک بدل گیا ہے یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ پرانے پاکستان میں ہیں لیکن پاکستان بدل گیا ہے یہ لوگ پہلی بار خود نکلے ہیں اور اب ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو مایوس نہ ہونے دیں یہ عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ میں انساروں کا مقابلہ کروں گا اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے یہ لوگ میرے اوپر اعتماد کر کے باہر آئے ہیں اور میں ان کو خود لیڈ کروں گا جس طرح بیرونی مداخرت سے میری حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اب سب حقیقت جان چکے ہیں یہ عمران خان صاحب نے کہا پھر انہوں نے اس بات کے پر وہ بہت مطمئن تھے کہ لوگوں نے جیسا انہوں نے سوچا اس سے بڑھ کے رسپونڈ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی ان کا راستہ لوگوں کا نہیں روپ پائے گا اب یہ ملک مزاک نہیں بنے گا لوگ جاگ گئے ہیں وہ اپنی آزادی اور خودمختاری کے لیے خود آواز اٹھا رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا اور ان کو لیڈ کروں گا اس میں انہوں نے کچھ فیئرز جو ہیں کچھ خطریں ہیں ان سے مرے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ لیٹر کا پاکستان میں مزاک بنا دیا جائے گا کیونکہ شباشری حکومت میں آ چکا ہے یہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ لوگوں پر لالج یا دباؤ ڈال کر یہ کوشش کریں گے کہ اس ساری چیز کو جو ہے وہ اس کا مزاک بنایا جائے اس لیٹر کو لیکن اس سے پہلے ہم نے جہاں جہاں آگاہ کرنا تھا ہم نے آگاہ کیا ہم نے میڈیا کو بتایا جو ڈیپٹی سپیکر ہے انہوں نے چیف جسٹس کو بھی اس کی ایک کوپی بجوا دی ہے تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس سے آوائیڈ کرنا جو حکومت بنی ہے اس کے لیے مشکل ہوگا پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس لیٹر کو مزاک بنانے کی کوشش کی جائے گی اور میرے اور میری فیملی کی اوپر کردار کشی کی جائے گی اور عمران خان نے کہا مجھے اس کا پورا یقین ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑے گا اور کیونکہ پہلے بھی کئی مرتبہ میرے ساتھ یہی سلوک انہی سیاسی جباتوں نے کیا ہے انہوں نے کہا پونے چار سال میں وزیراعظم رہا ہوں میرے خلاف ایک الزام ایسا نہیں لاسکتے جس میں کوئی حقیقت ہو تو یہ صرف کردار کشی کر سکیں گے اور وہی یہ کریں گے یہ عمران خان صاحب نے کہا اور پھر ویسے بھی شریف خان دان کے پاس آپ کو پتا ہے کہ ہر تالے کی چابی ہے پاکستان میں بلکہ ابھی حالی میں انہوں نے زنگا لوت تالے کھولے ہیں یعنی کس طرح کا بھی تالہ ہو پاکستان کے نظام کے اندر شریف خان دان کے پاس اس تالے کو کھولنے کی چابی ہے چاہے آدھی رات کو کھولنا پڑے چاہے صبح صبح کھولنا پڑے چاہے رات کے پچھلے پیر کھولنا پڑے وہ تالہ کھول لیتے ہیں اور شریف خان دان کے پاس ہر تالے کی پاکستان میں چابی ہے بلکہ ایک ماسٹر کی ہے جس سے زنگا لوت تالے بھی کھل جاتے ہیں جن کا کوئی امکان نہ ہوگی یہ تالہ کھلے گا وہ بھی وہ کھول لیتے ہیں تو یہ تو اب سب جانتے ہیں ایک فیکٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مسلمی لیگ نون جب 2018 میں اقتدار سے الگ ہوئی تھی تو اس وقت جو وہ پیسہ چھوڑ کر گئی تھی قومی خزانے میں وہ نو عرب امریکی ڈالرز تھے نو عرب امریکی ڈالرز یہ پیسے چھوڑ کر گئی تھی مسلمی لیگ نون 2018 میں اب جو آج پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے تو وہ نون لیگ نے حکومت کی تھی لگ بگ پانچ سال پورے طریقہ انصاف نے حکومت کی ہے پونے چار سال اب اس میں سوا سال ان کا باقی تھا لیکن طریقہ انصاف ان سالوں میں جو کووڈ کے باوجود بہت بڑے بڑے پیکجیز ان کو دینے پڑے اس کے باوجود حالات آپ کے سامنے تھے اس کے باوجود پاکستان طریقہ انصاف جو قومی خزانے میں پیسہ چھوڑ کر گئی وہ بائیس ارب امریکی ڈالرز ہیں یعنی نو ارب ڈالرز چھوڑ کر گئی تھی مسلم لیگ نون قومی خزانے میں اور بائیس ارب ڈالرز نون لیگ کے لیے چھوڑ کر گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف تو خزانہ خالی نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیوالیا ہو گیا ملک یا قومی خزانہ خالی ہو گیا یا معیشت بہت بری چلائی ہے تو جن لوگوں نے معیشت بہت اچھی چلائی تھی وہ نو ارب ڈالرز چھوڑ کر گئے تھے اور جن کے بارے میں سب کہتے ہیں بہت بری چلائی ہے وہ بائیس ارب ڈالرز چھوڑ کر جا رہے ہیں شباز شریف صاحب نے آتے ہیں دس دس پرسنٹ کو پیسے بڑھائے ہیں لیکن یہ جو پیسے انہوں نے بڑھائے ہیں یہ انہی پیسوں میں سے جائیں گے نا جو پچھلی حکومت چھوڑ کر گئی تھی اب ایک ٹرنڈ جو پاکستان میں چل رہا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور ایکچولی ٹرنڈ یہ ہے آپ غور کریں اور اس کو ٹائپ کریں اپنے ٹویٹر کے اوپر جا کے یہ بہت بڑی درد سر اور مصیبت بنی ہوئی ہے نئی حکومت کے لیے بھی اور پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے لیے مصیبت بنا ہوئے ہیں ٹرنڈ کہ اس ٹرنڈ کو کسی طرح ختم کریں امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی لیٹس بھی دیکھ لیتے ہیں اس ٹرنڈ کے اوپر جو ٹویٹ ہو چکے ہیں یا جو لوگ اس کے تاتھ جڑ گئے ہیں یہ ہے جی امپورٹڈ حکومت نامنظور تو یہ ٹرنڈ پہنچ گیا ہے لگ بگ سوہ تین ملین سے اوپر چلا گیا ہے سوہ تین ملین پہ ابھی بھی یہ اس وقت ٹرنڈ کر رہا ہے یہ ہے صورتحال اس ٹرنڈ کی اس ٹرنڈ کو خراب کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے اس سے ملتے جلتے بہت سارے ٹرنڈ ٹویٹر پہ ڈالے گئے ہیں پی ایم ایل این کے میڈیا سل کی جانب سے پی پس پارٹی کے میڈیا سل کی جانب سے اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں کچھ دیگر ان کے حمایتی ہیں آج کل وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں تو سب ملکل کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹرنڈ کو نیچے لے آئے لیکن پچھلے چار دن سے یہ ٹرنڈ کابو نہیں آرہا جس وقت سے عمران خان صاحب نے امپورٹڈ گورنمنٹ والی بات کی تھی لگ بگ پانچ دن ہو گئے ہیں پانچ دنوں سے یہ پاکستان میں ٹاپ ٹرنڈ ہے ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ملینز کے اندر روزانہ اس کے اوپر ٹویٹ ہوتے ہیں اور لگاتار ہوتے ہیں یہ ٹاپ ٹرنڈ ہی رہتا ہے پاکستان کے اندر پانچ دن ہو گئے ہیں اس سے جان نہیں چھوٹ رہی کوئی اس کے اندر اور بہت سارے ٹرنڈ شامل کر رہے ہیں کوئی شامل کر رہا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ حکومت کی جگہ ڈال دیتا ہے کوئی سپیلنگ کو آگے بیشے کر دیتا ہے کوئی اس کے اندر کوئی چالیس پچاس آپشنز آگئی ہیں کہ کچھ بھی کر کے اس ٹرنڈ کو ختم کیا جائے اور اس کو ٹاپ میں سے نکالا جائے ٹاپ فائز کے اندر سے تو باہر پھینک دیا جائے لیکن وہ ہو نہیں پا رہا لوگ ڈھونٹ دیں جا کے جو پراپر دکھا ہوا ہوتا ہے نا امپورٹڈ حکومت نامنظور لوگ اس پہ جا کے کلک کر دیں پھر وہ ملینز کے اندر جاتا ہے یو اے ای کا ٹاپ ٹرنڈ بنا یہی والا یعنی پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان سے کوئی ٹرنڈ چل رہا ہے تو وہ یو اے ای کے اندر بھی ٹاپ ٹرنڈ جا رہا ہے تو وہ وہاں پہ یو اے ای میں جو پاکستانی ہیں ان لوگوں نے جو ملینٹی وہاں موجود ہے انہوں نے اس کو بھی اٹھایا اور وہاں پہ بھی اس کو ٹاپ ٹرنڈ بنا دیا ہے اب سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں اس ٹرنڈ کو ہٹانے کے لیے کچھ مناظر تصاویر بہت تکلیفتے بھی آئی ہیں لوگوں کا غصہ اپنی جگہ پہ جائز ہے لیکن پاسپورٹ کو جلانا اس کو پھارنا یہ پاکستان کی نشانی ہے اور پاکستان ہمارا ہے دیکھئے ہم کل رہیں یا نہ رہیں پاکستان رہے گا اس ملک سے بڑے بڑے لیڈر چلے گئے قائد اعظم محمد علی جناح چلے گئے لیاقت علی خان چلے گئے یہ ملک رہا ہے اور یہ ملک ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو سلامت رکھیں ان کے جو فالورز ہیں ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ وزیراعظم بنانے میں کامیاب ہو جائے لیکن جب میں بھی نہیں ہوں گا اس ملک میں تب بھی انشاءاللہ یہ ملک رہے گا یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے تو اس کے پاسپورٹ کی تذہیق نہ کیجئے آج سے پچاس سال سو سال کے بعد جب نسلیں یہ دیکھ رہی ہوں گی ہماری آنے والی کے ہمارے بڑے جو ہیں وہ پاسپورٹ پھاڑ کے پھینک رہے تھے تو بنا لگے گا یہ نہ کریں یہ ظلم نہ کریں آپ نے سیاسی جدوجہت کرنی ہے سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنایں ان کو ٹارگٹ کریں سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بات کریں ان کے خلاف سڑک پہ آئیں ان کے خلاف اعتجاج کریں آپ کو لگتا ہے چور حکومت میں آگے نکال کے بائے پھینکیں ووٹ کا حق استعمال کریں اعتجاج کا حق استعمال کریں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اعتجاج ہے اور ایک ویجول تو ایسا آیا مجھے تو شک ہے کہ وہ جانبوچ کر کسی نے بنایا ہے اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ شاید پاکستان طریقہ انصاف کو بندنام کرنے کے لیے بنایا ہے کوئی زی شعور آدمی پاکستان کے پرچم کو آگ نہیں لگا سکتا یہ تو کیپی کا مجھے کوئی منظر لگ رہا تھا بندہ بھی ادھر کا لگ رہا تھا تو خیبر پختون کا حکومت کو فوری طور پر اس بندے کو گرفتار کرنا چاہیے یہ کوئی ایجنٹ ہو سکتا ہے کوئی ہمساہ ملک کے بہت سر مہاجرین پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ پاکستان کو ویسے بھی برا بھلا کہتے رہتے ہیں آپ کو یاد ہے تو وہ بھی ایسی سادش کر سکتا ہے کہ پیچھے پی ٹی ای کا جھنڈا لگا اور آگے جو ہے وہ پرچم پاکستان کا جلا دیا ہے تو یہ پاکستانی نہیں ہو سکتا اس کو تو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے اور اس کی اصلیت اور اس کی حقیقت بتانی چاہیے یہ بندہ ہے کون اس کا کوئی آئی ڈی گارڈ پاکستان کا ہے بھی یا نہیں یہ کدھر سے آیا ہے لیکن بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ اس کا پوسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچل میڈیا کو بڑھ ڈال رہے ہیں ایسی چیز کے تو شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے ڈسکریج کرنا چاہیے اور اس کو پاکستان طریقہ انصاف نے یہ ذمہ داری ادا کیا انہوں نے فوری طور پر کہا کہ پاسپورٹس کی عزت کریں اور قومی پرچم کو کسی جگہ کوئی نقصان نہ پہنچائے یہ ہمارا کام نہیں ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج کو کوئی گالی نہ دے پاک فوج کے خلاف کوئی ٹرنڈنگ نہ کرے پاک فوج کو کمزور کرنے کی سادش ہمارے دشمن کی ہوتی ہے انڈیا اس کو بہت ہوا دیتا ہے پی ٹی ایم جب کرتا تھا تب بھی انڈیا ہوا دیتا تھا حالانکہ پی ٹی ایم کا اعتجاج افغانستان کا اور انڈیا کا سپانسر تھا یہ تو ایک آرگینک مومنٹ چلی ہے لوگوں کا گصہ ہے لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب نے بڑا صاف کہا تھا بار بار ہمیں بھی کہا تھا کہ فوج کے اوپر الیگیشن نہ لگائیں میں فوج کا نقصان ہمبرداشت نہیں کر سکتے ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر ایک ہی دو ہزارہ ہے تگڑا اگر آپ اس کو بھی ڈیمج کریں گے تو ملک کے پلے کیا رہے گا تو ہماری سیکیورٹی کی زمانت ہے حفاظت کی زمانت ہے تو ان کو اپنی سیاست سے فلال اگر کوئی گلا بھی ہے تو آپ ان کو دور رکھیں یہ میرے خیال میں عمران خان صاحب آنے والے وقت میں خود بھی اناؤنس کر دیں گے جب وہ بدھ والے دن جلسہ کرنے جا رہے ہوں گے پشاور میں ایک جلسے کا انہوں نے اعلان کیا ہے پہلی مرتبہ وزیراعظم سے اوندے سے اٹھنے کے بعد عمران خان صاحب پبلک میں جا رہے ہیں اور پشاور سے آغاز کر رہے ہیں پھر وہ کراچی میں جا رہے ہیں پھر وہ لاہور میں آئیں گے پھر وہ شہر شہر کریا کریا مختلف علاقوں میں جائیں گے دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اس مرتبہ بہت کچھ الگ ہے اسطیفے کے بارے میں عمران خان صاحب نے مجھے کیا بتایا میں ایک دو سوالات بھی پوچھے تھے ایک تو انہوں نے کہا کہ اسطیفے دیں گے اب یہ جو لوگوں نے کر دیا ہے اب ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے ہم اسطیفے دیں گے اور ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میدان خالی چھوڑ دیں گے قومی اسمبلی میں تو خان صاحب یہ تو کشتیاں جلانے والی بات ہے تو کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں ایک بہت بڑی لڑائی ہے پھر تو یہ رسک ہے کہ اگر الیکشن میں گئے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کا مقصد پورا ہو گیا اور اگر الیکشن میں نہ گئے انہوں نے کہا یہ اگر تو چھوڑ دیں ہم ان کو لے جائیں گے الیکشن میں اور عمران خان صاحب نے بڑے ارادے کے ساتھ کہا کہ یہ الیکشن ان کو کروانا پڑ جائے گا دوبارہ ان کا انحصار پبلک کے اوپر ہے کہ پبلک کا پریشن اتنا بلٹ ہوگا کہ آنے والے وقت میں یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل پائے گی اور اس کو انتخابات کروانے پڑ جائیں گے اب ایک پکچر ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے عمران اسماعیل نے اور شاہ فرمان نے اسطیفہ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ بیرونی سازش کے تحت وزیراعظم کو نکالا گیا ہے اور اقتدار میں اب نہیں رہنا چاہتے گورنر نہیں رہنا چاہتے انہوں نے صدر پاکستان کو اپنے اپنے اسطیفے بجوا دیا ہے اب آجیں یہ حکومت کتنا عرصات چلے گی اس کے اتحادیوں کے بارے وقت بتا دیتا ہوں کہ تیرہ جماعتیں جو مل کے اقتدار میں آ رہی ہیں زیادہ وزارتیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے پاس ہوں گی لگ بگ بارہ وزارتیں وزیراعظم بھی ان کا اپنا ہے سپیکر جو ہے وہ پی پس پارٹی کو دیا جا رہا ہے ڈیپٹی سپیکر جو ہے وہ ایک دوسری بڑی جماعت کو دیا جا رہا ہے فضل الرحمن صاحب کے پاس غالباً جائے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے فضل الرحمن صاحب کے پاس جائے ہو سکتا ہے وہ ڈیپٹی سپیکر کا ہوتا جو ہے وہ راجہ پرویز شرف صاحب ایسے سپیکر آ رہے ہیں پیپس پارٹی ہے وہ پی ایم ایل این اپنے پاس رکھ لے لیکن فضل الرمان صاحب کی جماعت کو چار وزارتیں دی جائیں گی چار یا پانچ وزارتیں ان کو ملیں گی پیپس پارٹی کو سات وزارتیں ملیں گی وزارتیں خارجہ اس کے در شامل ہوگی اور سپیکر کا عددہ بھی ان کے پاس ہوگا ایم کی ایم کو دو یا تین وزارتیں ملیں گی اسی طرح مینگل صاحب کو دو وزارتیں ملیں گی اور تارک مشیر چیما کو ابلائج کیا جائے گا ان کو وزارت دی جائے گی پھر بکٹی جو ہیں شازین بکٹی ان کو پھر بطانی صاحب جو ہیں ان کو تو ان تمام لوگوں کو اور بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے اس کو بھی وزارت ایک یا دو دی جائیں گی تو اس طرح سب کو وزارتیں مل جائیں گی پہلے مرضے میں جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو ابلائج کیا جائے گا پھر دوسرے مرضے میں پی ایم ایل این کے اور پی پس پارٹی کے باقی لوگ آ جائیں گے وزارت خزانہ وزارت جو داخلہ ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس رہے گی تو اس طرح کی یہ ایک بہت بڑی بندر بانٹ ہے ایم کیم نے پہلے دن رولا ڈال دیا پرچیاں لکھ لکھ کے بھیجن شباز شریف صاحب یہ بولو یہ بولو یہ بولو میاں صاحب نہیں بولے اور جب نہیں بولے تو ایم کیم نے نرازگی کا اظہار کیا انہیں نے کہا ہماری وجہ سے یہ رونک لگی ہے ہماری وجہ سے یہ محفل سجی ہے ہماری وجہ سے آپ اقتدار میں ہیں اور ہمارے یہ آپ نے نام نہیں لیا اور ہمارے مطالبات کو آپ نے وہاں پہ انڈوس نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ آپ کا کیا معاہدہ ہوا ہے تو پہلے دن لڑائی ہو گئی ہے حامد میر نے جو ان ساری جماعتوں کا مشترکہ ایک آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ایک بروکر کہہ سکتے ہیں آپ کے وہ ان سب کے بیچ میں جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں حامد میر صاحب اور وہ ان سب کو چلانے کے اندر ایک مشترکہ کوارڈینٹ رہے ہیں ان کے تو حامد میر نے یہ کہا کہ کوئی نعرہ لگا رہا ہے جیئے بھٹو کا کوئی لگا رہا ہے اس کا نواز شریف زندہ بات کا کوئی لگا رہا ہے ایم کی ایم کا کوئی لگا رہا ہے مولانا فضل امان کا یہ کوئی اچھا میسج نہیں گیا تو یہ میسج کہاں بھیجنا تھا جو اچھا نہیں گیا ایکچولی یہ ساری الگ الگ پارٹیاں ہیں اور یہ ساری اپنی اپنی سیاست کے لیے آئی ہیں سب نے اپنے اپنے مفاد دیکھنے ہیں تو حامد میر جتنا مرضی زور لگا لے یہ اس طرح اکٹھے نہیں رہ سکتے یہ زیادہ دیر چلتے دکھائی نہیں دے رہے الیکشن کمیشن اگست تک جو ہلکہ بندیوں کا پورا عمل ہے وہ مکمل کرنے کا شیڈول دے چکا ہے اگست کے شروع میں ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے سبتمبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں تو سبتمبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں تو تین مہینے صرف آپ کو پیچھے آنا ہے یعنی جولائی اگست اور سبتمبر سبتمبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں پاکستان میں یا اکٹوبر میں ہو سکتے ہیں سبتمبر یا اکٹوبر الیکشن کا مہینہ ہے نئی ہلکہ بندیوں کے ساتھ پرانی ہلکہ بندیوں کے ساتھ تو جو مردی کے والے ہیں سبتمبر یا اکٹوبر الیکشن کا مہینہ ہے لیکن اس کے لیے زور لگانا پڑے گا پاکستان طریقہ انصاف کو ایڈی چوٹی کا اسطیفے تو دیئے ہیں اور مصیبت بنانی پڑے گی کرنا کیا ہے دیکھیں یہ بجل تو اب شہباشیف صاحب کی حکومت پیش کرے گی یہ تو تیپ آ گیا ہے کیونکہ بجل تو اب پیش کروایا جائے گا جیسے بھی کیا جائے لیکن یہ حکومت بکرائی تک نہیں جائے گی نبے دن یہ حکومت مورے نہیں کر پائے گی یہ بات ایسا لگتا ہے کہ اٹل ہے 90% امکان آتے ہیں اس بات کے کیونکہ دو مہینے لگ بگ یہ حکومت چلے گی دو ڈھائی مہینے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسملیاں تحلیل ہو جائیں گی جھگڑا پڑے گا بیچ میں اور اس کے بعد نبے دن دوبارہ مل جائیں گے نگران حکومت کو تو اس طرح سارے پانچ مہینے چھ مہینے مل جائیں گے الیکشن کمیشن کو پوری تیاری کے ساتھ اپنا الیکشن کروانے کے لیے تو یہ ہے وہ پورا سیناریو جو اب بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے لیے پوری تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا ایک اور خبر ہے کہ پنجاب میں جو حمدہ شہباز کو وزیراعلا بنانے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے پوری مشینری حرکت میں آ گئی ہے اور جو ہوتل ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے ائرپورٹ کے پاس ایک ہوتل ہے اس میں کوئی سو سے زائد کمرے بک کروائے گئے ہیں تو پھر چھوڑیں گے نہیں اب وہ اگر پنجاب میں ہار جاتے ہیں تو یہ سارے ایم پی ایس بھی استیفہ دے دیں گے جو باقی بچیں گے ایدھر بھی الیکشن کرواؤ پھر پھر بعد میں جو پریشر بہت بڑے گا تو وہ خیبر پکتونکھا کی اسمبلی بھی تحلیل کر دیں گے تو عمران خان صاحب کے پاس اور سندھ سے بھی دے دیں گے استیفے ان کے پاس بہت بڑی آپشن ہے ابھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپشن لیس ہے اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں اب تکلیت نہیں اپنا خیال رکھی گا اپنی اس چینل کا بھی اللہ حافظ